نبی پاک علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں علم نافع کا سوال کیا ہے اور علم دار سے پناہ مانگی ہے اور پھر علم جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں اور اس کے مختلف مراتب اور درجات ہیں علم فرض بھی ہے علم سیکھنا واجب بھی ہے علم مستہم بھی ہے مباہ بھی ہے علم حرام بھی ہے مقروب بھی ہے اور بعض صورتوں میں کفر بھی ہے یعنی اگر علم کہانت علم سحر یا اس طرح کے دوسرے غیر شریع علوم ان کی بات کی جائے تو اس پر فقہ نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اور قطب فقہ میں جو علوم کی اقسام اور تقسیم بیان کی گئی ہے اس سے بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ ان علوم کو سیکھنے کی شرعن اجازت نہیں ہے یعنی ایک مسلمان علم سحر جادو کا علم سیکھتا ہے کہانت کا علم سیکھتا ہے اور بالخصوص وہ علوم جو شرقیہ اور کفریہ کلمات کے اوپر مشتمل ہے تو ان کو تو سیکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ علم دار میں آتے ہیں لہذا ان کا سیکھنا فرض تو کجا سیکھنا جائز ہی نہیں ہے تو پھر اس تقسیم سے بات واضح ہوتی ہے کہ بعض علوم جو ہے ان کا سیکھنا حرام بعض کا مقروع اور بعض کا کفر تک چلا جاتا ہے اور جب ہم دین کے علم کی بات کرتے ہیں جس کو شریعت نے ایک مومن مسلمان پر فرض قرار دیا ہے تو دین کی تعلیمات جو ہے اس کی مختلف اقسام ہیں سب سے پہلی قسم جو دین کی تعلیمات کی ہے اس کو علم العقائد اور ایمانیات کا علم کہا جاتا ہے ایک مومن مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے سب سے پہلے اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ ایمانیات کا علم حاصل کریں اور پھر احکام پھر عداب اخلاق اور دیگر علوم کی اور معاملات کی باری بات میں آتی ہے سب سے پہلے ایمانیات کی باری ہے اللہ رب العزت کے بارے میں ایک مومن مسلمان کو کیا عقیدہ رکھنا چاہیے صفاتی باری تعالیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے انبیاء کے بارے میں فرشتوں کے بارے میں باس باد الموت اور آخرت اور قیامت کے بارے میں جنت دوزق کے بارے میں قبر کے حوالے سے جو ایک مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے اور اسلام نے ہمیں جو عقائد دیئے ہیں ان عقائد کو سیکھنا ایک مومن مسلمان پر سب سے پہلے فرض ہے اس کی پہلی قسم کونسی ہے علم العقائد اور ایمانیات کا علم یہی وجہ ہے کہ حضرت جندو بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بیان کرتے ہیں سنے میرے ماجہ میں حدیث نمبر 61 ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگیہ اکدس میں جب جاتے فَتَعَلَّمْنَا الْإِيمَانَ قَبْلَ أَنَّ تَعَلَّمَا الْقُرْآنَ ہم قرآن سیکھنے سے پہلے ایمان کا علم حاصل کرتے تھے ہم ایمانیاں سیکھتے تھے ایمان کو سیکھتے تھے قرآن کو سیکھنے سے پہلے اور فرماتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ فَزْدَدْنَا بِهِ ایمانا پھر ہم نے ایمان سیکھنے کے بعد جب ہم قرآن کو سیکھتے ہیں ہم نے قرآن کو سیکھا تو ہمارا جو ایمان ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہو جاتا تھا پکا ہو جاتا تھا تو سب سے پہلے ایمان سیکھتے اور پھر قرآن کو سیکھتے یہ سنے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 61 اور حدیث بھی صحیح ہے اب آگے چلیے کہ جب علم کو سیکھنا ہے تو علم کو سیکھنا ہے